اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ سب سب رو بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ایک دم خیرت سے ہوں سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک میں عید کے تینوں دن آپ لوگوں سے نہیں جڑ پائی تھی اس لئے میں آج آپ لوگوں کو وش کر رہی ہوں سب کو بہت زیادہ عید مبارک تو اب میں آپ کو مل رہی ہوں آلماسٹ ایک مہینے کے بعد رمضان چل رہے تھے کافی زیادہ بزی شیڈیول تھا ہیکٹک میں نہیں بولوں گے بڑھ بزی شیڈیول تھا اور بس روٹین کے کام عبادت اور بچوں کے ساتھ میں کہاں ٹائم نکلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا اور نہ ہی میرے پاس کچھ کلپس ہیں یہ جو بھی کلپس آج آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے یہ سب رمضان سے پہلے کی ہیں اور رمضان میں میں نے کچھ بھی شیوٹ نہیں کیا میرا پورا فوکس تھا کہ میں بس دل سے روزی رکھوں عبادت کروں قرآن پاک پڑھوں اور یہی کافی حد تک میں نے کیا پھر لاسٹ کے روزے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو لوگ روزے رکھتے ہیں کہ وہ صفائیوں میں نکل جاتا ہے ٹائم اور مارکٹ کے کام ہوتے ہیں دوسرے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں تو بلکل ہی لاسٹ کے دس روزے جو اتنا سپیٹ سے نکلتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہاں جو آپ بس یہ ڈیکور دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے کیا تھا چاندرات پہ تھوڑا سا رمضان کی وائیز لینے کے لیے ہم لوگ نوملی ایسا کرتے نہیں ہیں لیکن ہم نے سوچا تھا وہ ایکسیکیوٹ نہیں ہو پایا یہاں پہ میں ہم اس لئے بول رہی ہوں بکرز میں جو ان فاملی میں رہتی ہوں میری دونندے ہیں دیورانی ہیں سب لوگوں نے آئیڈیاز لگا کے اس چھوٹے سے کارنر کو ڈیکور کیا تھا فور رمضان اید کے لیے بھی کیا تھا بھت اس کا میں نے کچھ خاص ویڈیو وغیرہ نہیں لیا بکرز اگین اید پہ ہم لوگ بہت بزی تھے تو میں نے یہ لے پائی بکرز میں یہ ایک چھوٹا سا کارنر ہم لوگوں نے سیٹ اپ کیا تھا فور رمضان ریکورڈ جو کہ کافی اچھا تھا اور سب کو بہت پسند آیا تو یہ بھی بس رمضان کی ایتنگ فرس یا سیکنڈ روزے کی فوٹیج ہوگی جب میں بچوں کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی بچے ساؤتھ انڈیان منیو سب ہی بچوں کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو انہی کے لیے میں آپ کے کچھ بنا رہی تھی تو خیر آپ بتائیے اگر آپ لوگوں نے روزے رکھے ہیں تو کیسے نکلے آپ لوگ کے ایت کیسے گئی آج کے اس ولوگ میں میں آپ لوگ کے ساتھ سیون ایسی حابٹس شیئر کروں گی جو آپ کو ہیلپ کرے گی بیٹر پرسن بننے میں لائف کو ان چیزوں کو مانج کرنے کے چکر میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں خود کو اور اپنی پسند آلٹی کو بیٹر بنانا ہے اور یہ کس طرح کرنا ہے آئیے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ شیئر کرتی ہوں سب سے پہلی ٹپ ہے دیجٹل ڈیٹاکس واتس اپ ہوا انسٹرگرام ہوا فیس بک ہوا یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوشل میڈیا آپ ہوا آپ اسے کم سے کم ایک یا دو دن کا ڈیٹاکس لے کے دیکھئے سٹارٹنگ میں آپ تھوڑا سا like you know کیوریوس ہوں گے آپ سے رہا نہیں جائے گا آپ کا من کرے گا بار بار فون اٹھا کے چیک کرنے کا لیکن آپ کو یہ دو تین دن کا ڈیٹاکس لےنا بہت زیادہ ضروری ہے ایک مہینے کے اندر اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ خود کو پتا چلے گا کہ آپ ان سب چیزوں پہ کتنا ٹائم ویسٹ کرنے لگے ہیں اور وہ ہی ٹائم جو آپ کسی پروڈکٹیو چیز میں کسی اچھے چیز میں آپ خود کو بیٹر بنانے کے اندر لگا سکتے ہیں وہ آپ ان سب چیزوں کے اوپر ویسٹ کرنے ہیں تو آپ کو منت میں کم سے کم ٹو ٹو ٹری ڈیز کا دیجٹل ڈیٹاکس دینا بہت زیادہ ضروری ہے نیکس ٹیپ ہے بی آنیچر لور دیکھئے اگر آپ کو گارڈنگ کا شوق نہیں ہے تو گارڈنگ ٹرائے کریے الگ الگ طرح کے پلانٹس اپنے گھر میں لگائیے اور اپنے گارڈن کو تھوڑا ڈیزائن کریے آج کے لوگوں کے اپنے گارڈن میں امپلانٹ کرتے ہیں جس کو دیکھ کر بہت ہی پوزیٹیف انرجی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور آپ کے موڈ کے اوپر وہ بہت اچھا ایفیکٹ ڈالتا ہے تو اگر آپ کو گارڈنگ کا شوق نہیں ہے تو آپ دوسری چیزیں جو چیزیں آپ کی پسنالیٹی کو کٹ کر رہی ہیں کچھ بھی نیگٹیف چیزیں ایسی ہیں ان کو چھوڑ کر آپ نیچر کی طرف آئیے مارکن ہارٹ اسوسییشن کے حساب سے گھر سے باہر نکلنا نیچر سے کنیکٹ کرنا تازی ہوا لینا آپ کے سٹریس کو تو کم کرتا ہی ہے آپ کی ایج میں بھی اضافہ کرتا ہے چھوٹی چیزیں اگر آپ اپنے روٹین میں امپلیمنٹ کریں گے تو ایک سال کے اندر آپ اپنے اندر بہت ہی پوزیٹیف چینجز نوٹ کریں گے ٹپ نمبر تھری ہے ٹیک اناف بریکس آپ کو بلکل بھی بھیر بکریوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے گھر کا کام ہے آفس کا کام ہے یا آپ کا کوئی بھی کسی بھی طرح کا پرسنل کام ہے آپ اس کو بریک لے لے کر کے کریں خود کو پریشر میں ڈال کر رسپانسپلیٹیز کو پورا کرنا بلکل صحیح نہیں ہے آپ کو خود کی ہیلتھ کو منٹل ہیلتھ کو اینڈ پیس کو پرائیورٹی دینا بھی ضروری ہے جس کے لیے بریکس لینا آپ ایک پر اگر پلاننگ سے اپنا روٹین سٹارٹ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی لائف بہت زیادہ سورٹڈ ہو جائے گی اگر آپ اپنے سکیڈیول کو پلان کرنا شروع کریں تو ایک مہینے کے اندر ہی آپ اپنی لائف میں بہت ہی پوزیٹیو چینج نوٹس کریں گے اپنے روٹین کو پلان کرنے سے نہ صرف آپ کا ٹائم بچے گا بلکہ آپ ایک سٹریس فی لائف بھی جی پائیں گے نیکس ٹپ ہے شو کائنیس دیکھئے اگر آپ کچھ اچھا بول نہیں سکتے تو آپ کو غلط بولنے کا کوئی حق نہیں ہے ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کا دل دکھائیں ایک سائیکلوجیکل بولٹ جرنل کے ریسرچ پیپر کے حساب سے اگر ہم کسی سے کائنیس دکھاتے ہیں تو وہ بات وہ زندگی بھر تک یاد رکھتا ہے کائنیس سیلف ایسٹیم اور ایمپیتی کو بڑھاتا ہے لوگوں کی موڈ کو اچھا کرتا ہے اور آپ کو فیل گوڈ کراتا ہے ٹپ نمبر سکس ہے ایمبریس ایمپرفیکشن لائف کسی کی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی ہاں ہم اسے کسی طرح سے سورٹڈ بنا سکتے ہیں بہت پرفیکٹ نہیں بنا سکتے تو اپنی خوبیوں کو جتنا آپ اہمیت دیتے ہیں اتنا اپنی خامیوں کو بھی دیجئے کوئی کام اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے ٹائم سے نہیں ہو رہا ہے اچھے سے نہیں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں کسی نہ کسی وقت وہ کام ہو ہی جائے گا اور چاہے تھوڑے ایمپرفیکشن کے ساتھ ہوگا لیکن ہوگا ضرور تو ہار مت مانیے بٹ اپنی ایمپرفیکشن کو اپنے ساتھ لے کر چلیے یہ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک ہیلدی اور ہیپی پرسن بنانے میں ہیلپ کرے گا ٹپ نمبر سیون ہے سٹارٹ جرنلنگ پہلے بھی کافی ویڈیوز میں آپ لوگوں سے میں نے یہ چیز شیئر کیے کہ آپ کو اپنے تھوٹس کو لکھنا شروع کرنا پڑے گا جتنا زیادہ آپ لکھنے کی عادت ڈالیں گے آپ کے دماغ سے بوجھ کم ہوتا جائے گا سیریسٹی ایک ڈائری منٹین کرنا بہت ہی ضروری ہے آپ کے منٹل ہیلتھ کے لیے جب آپ منٹلی خوش رہیں گے ہیلتی رہیں گے تو آپ فیزیکلی دوسری چیزوں میں ایکٹیو رہ پائیں گے دوسرے سارے کام اچھے سے اور ایزیلی منج کر پائیں گے دماغ کو کھالی کرنے کی لیے لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے انیسسری تھوٹس کو اگر آپ اپنے دماغ سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کے دماغ میں جو بھی ہے آپ ایک ڈائری لیجئے اور اس کے اندر پین ڈاؤن کر دیجئے یہ چیز ڈائری میں لکھ دیئے تو ایک طرح سے آپ کا one and one کنیکشن اس سے جڑ جائے گا اور آپ کافی ہیپی اور ہیلتی فیل کریں گے یہ تھی میری سیون سالی ٹپس جو اگر آپ اچھے سے فالو کریں گے تو اپنے نیچر میں بہیویر میں بہت ہی اچھا پوزیٹیو چینج پائیں گے انسٹرگنام ایٹی میری میں یہاں نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گے اس کا لنک پلیز جاکی مجھے وہاں پر فالو کریے اگر میری چانل پہ تو میری چانل کو سبسکرائب کرنا مد بولیے گا ایوپ آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہو دیفینیٹلی آپ میں بہت کنزسٹن رہوں گے آپ کے ساتھ اچھے ویڈیو شیئر کروں گی نیکس ولوگ تک اپنا بہت سارا دھیان رکھے بہت بہت سارا دھیان رکھے اور میرے جو ٹپس ہیں اسے ضرور ضرور اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریے تاکہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو پائے ملتے ہے نیکس ویڈیو بے ٹک کیر تل میرے 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 تل میرے